بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو باز قوات اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہماری جو بلوگر ویب سائٹ ہے وہ اپنی جو لیٹسٹ یا فیچر پوسٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایک یا دو یا تین شو کرتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری باقی پوسٹ گئی کہاں اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ میری بلوگر ویب سائٹ کا اوپر بینر لگا ہوا ہے اس کے نیچے یہ ایڈ کی پلیس ہے یہ مین ہیڈر اس کے نیچے یہ پوسٹ مارکی جس میں نمبر آف پوسٹ چل رہی ہیں اگر آپ غور کریں تو یہاں پر دیکھیں کتنی پوسٹس ہیں مطلب جتنی بھی میں نے پوسٹ ڈالی ہیں وہ یہاں پر روٹیٹ کرتی ہوئی یعنی گھومتی ہوئی یا چلتی ہوئی موو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پوسٹ تو بہت زیادہ ہے لیکن اب یہ پوسٹ گئی کہاں اس کے نیچے یہ ایک پوسٹ سلائیڈر لگا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو پوسٹس ہیں وہ بھی سلائیڈ کر رہی ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ پوسٹ ہے پھر اس کے بعد جناب یہ پوسٹ ہے پھر جناب یہ پوسٹ ہے پھر جناب یہ پوسٹ ہے یہ جو پوسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سلائیڈر پہ موو کرتی ہوئی یہ ساری کی ساری پوسٹ بلاغر کے ہوم پیج پہ ہونی چاہیے لیکن یہ ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ویٹس ایپ گولڈ ہے تو یہ دو فالو بیک لنک ہے یہ فیچر آف نیو گوگل سرچ کنسول ہے ایپورٹنس آف ایسیو انٹرڈکشن ٹو ایسیو پروائیڈر کمپنیز یہ سب کچھ ہے لیکن یہاں پہ وہ ہوم پیج پہ نظر نہیں آ رہا اگر آپ غور کریں تو ہوم پیج پہ یہاں پہ آپ کو صرف ایک ہی پوسٹ نظر آ رہی ہے حالانکہ ہمارے ہوم پیج پہ یہ پوسٹ ہونی چاہیے وہ میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دو جگہ پر ہوم پیج پر پوسٹ کی تعداد کو سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں جو آپ کو سیٹنگ نظر آ رہا ہے اس پر آپ نمبر آف پوسٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہوم پیج پر کتنی نظر آنی چاہیے وہ کیسے کریں گے یا آپ کو معلوم کیسے پڑے گا کہ آپ نے ہوم پیج پر کتنی پوسٹ لگائی ہوئی ہیں سیٹنگ کے ٹیپ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو یہ پوسٹ کمنٹ اینڈ شیرنگ اس پر آپ جائیں اس پر کلک کریں جب آپ یہاں کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو نمبر آف پوسٹ نظر آ جائے گا یہ ہے نمبر آف پوسٹ ہے آٹھ جو کہ آن دا مین پیج یعنی ہمارے ہوم پیج پر یہ آٹھ پوسٹ نظر آنی چاہیے لیکن ہمارے ہوم پیج پر کتنی پوسٹ نظر آ رہی ہیں یہ ایک ہی پوسٹ نظر آ رہی ہے ہوم پیج پر یہ واقعی ہے 10 important terms for SEO باقی 7 پوسٹ کہاں گئی اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی ہے وہاں پر آپ اپنی نمبر آف پوسٹ کو سیٹ کر سکتے ہیں وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں لیاؤٹ میں چلے جائیں یہ جو آپ کو بلاغ پوسٹ نظر آ رہا ہے مین بلاغ پوسٹ یہاں سے آپ نمبر آف پوسٹ کو چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں یہاں دیکھیں جی یہ بلاغ پوسٹ لکھا ہوا ہے یہ نیچے ایڈٹ کا بٹن اس پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ کو نمبر آف پوسٹ نظر آئے گا یہ آٹھ پوسٹ پر پیج ہونی چاہیے کم از کم آٹھ پوسٹ رکھیں اگر آپ کی پوسٹ زیادہ ہیوی ہے تو چھے کر لیں ادروائز آپ دس کر سکتے ہیں دس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہماری پھر ویب سائٹ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے اور لوڈ کرنے پر زیادہ ٹائم دیتی ہے اور اس سے یوزر جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے اکتا جاتا ہے اب یہ باقی سات پوسٹ کہاں گئی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی پوسٹ ہے باقی سات پوسٹ شو نہیں ہو رہی فرینڈز میں ہوں واجد اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پر جائیں ایکچولی ایک کام آپ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پوسٹ کی زیادہ تعداد جو ہے وہ ہوم پیج پہ شو نہیں ہوتی تو کام یہ ہے کہ جب ہم اپنی پوسٹ میں پکس یعنی ایمیجز ڈالتے ہیں تو ایمیجز کے بعد ہم پیرا گراف استعمال نہیں کرتے میری جو آخری پوسٹ ہے وہ ہے یہ ٹین ایمپورٹڈ ٹرمز فار ایسیو جو آپ کو نظر آ رہی تھی اسی کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نمبر ایف پوسٹ کیوں شو نہیں کر رہا یہاں دیکھیں یہاں پر یہ ایمیج ہے اور ایمیج کے نیچے سپیس نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایمیج کے نیچے سپیس مار کے یہ والا جو آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہے یہ پیرا گراف آئیکن ہوتا ہے یہ والا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو ایمیج کے نیچے ایک سپیس آ جائے گا اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ایک سپیس آ گیا اسی طرح آپ ہر ایمیج کے نیچے اینٹر کریں اپنے ٹیکسٹ کو اینٹر کریں اوپر جو سپیس بنے وہاں پر اپنا کرسر رکھیں اور یہ پیرا گراف پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر یہ جمپ بریک آ جائے گی ہر ایمیج کے بعد جمپ بریک ضرور دیں یہاں پر اسی طرح ہم کرتے ہیں اور نیکس ٹائم آپ جو بھی پوسٹ رائٹ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوسٹ میں ایمیج کی تعداد بہت زیادہ ہے تو آپ اس میں جمپ بریک دیتے جائیں اس کو پیرا گراف بریک یا جمپ بریک کہہ سکتے ہیں آپ یہ جو آپ کو ڈاٹڈ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ جب آپ اپنی پوسٹ کو ویو کریں گے یا کوئی بھی یوزر آپ کی پوسٹ کو ویو کرے گا تو یہ لائنز وہاں پہ نظر بلکل ہی نہیں آئے گی اب واپس آجیں یہاں پر ابھی تک وہی پوسٹ ہے اب ہم اپنی ویب سائٹ کو ریفرش کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تک وہ ایک ہی پوسٹ نظر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ نہ کچھ خامی باقی ہے دوبارہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں یہاں پہ گیپ نہیں ہے یہاں پہ بریک دی بریک دے اور ایک ایک انٹر مار دے ہر ہیڈنگ کو ایک انٹر مار کے کھول دیں بریک دیتے جائیں ایک ایک انٹر ماریں بریک پھر دیتے جائیں ہیڈنگ کو تھوڑا نیچے کرتے جائیں ہیڈنگز میں گیپ ڈالتے جائیں اور دوبارہ بریک دیتے جائیں کیونکہ مجھے تو پتہ ہے لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے دانستہ گیپس کم کر دیئے تھے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گیپس کی کیا ایمپورٹنس ہوتی ہے اب اس کو اپ ڈیٹ کریں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کو ریفریش کرتے ہیں فرینڈز اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نمبر آف پوسٹس آ گئی ہیں یہ دیکھیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ تو آپ کے سامنے میں نے گیپس بڑھائے ہیں اگین این اگین پیراگراف گیپ دیئے ہیں تو اب جا کر ہماری یہ جو پوسٹس ہیں ان کی تعداد پوری ہوئی ہے تو فرینڈز آپ اس طرح اپنے ہوم پیج پر اپنی پوسٹس کی تعداد کو پورا کر سکتے ہیں تو فرینڈز یہ کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے جس تھوڑی سی سمائیداری سے کام لینا پڑتا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے تو فرینڈز آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو ذرا برابر بھی فیدہ ہوا ہے تو اس کو لائک کر دے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی اس فری ویڈیو ٹوٹوریل سے فیدہ اٹھائیں اگر آپ نئے دوست ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب مست کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجئے گا تاکہ ہر روز اسی طرح کی مزے مزے کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ